جی اسلام علیکم تمام ویور کیسے امید کرتا ہوں خورو فیح سے ہوں گے دوستو احساس کفالت پروگرام بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نو سو اٹھتی کا ایرر جو ہے وہ کافی بینیفیشلی کو لگ چکا ہے ان کے پیسے جو ہیں وہ بلاک ہو چکے ہیں اب ان میں کون کون سی خواتین جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہوں گی اور کون کون سی خواتین جو ہیں وہ اس پروگرام میں ہمیشہ کے لی نیل ہو جائیں گی آج میں بہت بری خبر آپ کو دینے والا ہوں ایک نیو اپ ڈیٹ بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے آئی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ جتنی بھی تین سال سے اوپر کی بینیفیشلی تھی جنہوں نے تین سال اپنے کمپلیٹ کر لیں ایک تو وہ بھی نو سو اٹھتی میں ان کے پیسے بلاک کر دی گئے ہیں اور جن خواتین نے اپنا ری ویریفیکیشن کروایا تھا ان کو بھی نو سو اٹھتی میں جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے اور میں اب آپ کو بتاؤں گا ان میں سے کون سی خواتین کو نو سو اٹھتی سے نکالا جائے گا اور کون سی ایسی خواتینیں جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے پیسے جو ہیں وہ بلاک کر دیا جائیں گے لیکن اس سے پہلے یار جتنے بھی دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھ لگے تو لائک اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں دوستو احساس کفالت پروگرام بینظر انکم سپورٹ پروگرام اور حکومت کے جانب سے جتنے بھی غریب دوست پروگرام ہوتے ہیں میں ان پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لیے جتنے بھی دوست میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں میرے ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں یار آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمیں کافی خوشی ملتی ہے اور بیل آئیکون کے بٹن کو آل پر پریس کیا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچ سک ہوں کہ کن خواتین کو اور کیوں کس وجہ سے بلاک کر دیا گیا آپ اگر آپ چیک کریں گے تو آل بینیفیشلی جو ہیں وہ فیلحال تو نو سو اٹھٹی میں ڈال دی گئی ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان تمام خواتین کے اکانٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیا گیا ہے اب وہ کسی بھی جگہ سے اپنے جو پیسے وہ نہیں نکلوا سکتی چاہے ان کی آٹھ ہزار پوائنسو کی گیس تھی یا چاہے وہ پرانی بینیفیشلی ہے جو بھی خواتین ہیں تمام خواتین کے جو اکانٹ ہیں وہ بلاک کر دیا گیا ہے آج سٹھیک ہے آپ کسی بھی ریٹیلر کے پاس جا کے اپنے اکانٹ چیک کروائیں گے تو نو سو اٹھٹی آپ کو شو ہوگا تو اس میں یہ وجہ کیا اور کس لیے ان کو بلاک کیا گیا ہے میں سب سے پہلے بتا دوں کہ جن خواتین کو تین سال سے زیادہ کارسہ ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی ری ویریفیکیشن نہیں کروائی ٹھیک ہے ایک تو ان کو بھی دوسرا نو سو اٹھٹی میں ڈال دیا گیا ہے اور دوسری وہ خواتین جنہوں نے ری ویریفیکیشن کروائی ہے لیکن اس کے بعد وجود ب ان کو نو سو اٹھٹی میں ڈال دیا گیا ہے وہ وجہ کیا ہے کس لیے ان کو نو سو اٹھٹی میں ڈال کے بلاک کر دیا گیا ہے ان کے پیسے کیوں بند کر دیا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن خواتین کے تین سال سے اپل کا عرصہ ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے بیومیٹرک سروے نہیں کروایا تھے ان کو نو سو اٹھٹی میں ڈال دیا گیا ہے ان کے پیسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اگر آپ جائیں گے دوبارہ سروے کروائیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو 938 سے نکالا جاتا ہے یا 938 ہی میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ خواتین ہوگی اور دوسری اب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ خواتین کہنے ہیں کہ ہم نے تو ری ویریفیکیشن کروائی ہے تو اس کے باوجود بھی ہمیں انہوں نے بلاک کر دیا ہے ہمارے پیسے بند کر دیا ہے کیا وجہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی فی الحال انہوں نے ٹیمپریری آپ کو بلاک کیا ہے ٹھیک ہے جو خواتین ری ویریفیکیشن ری ویریفیکیشن کروا چکی ہے ٹھیک ہے ٹمپریری طور پر آپ کو بلاک کر دیا گیا ہے اگر آپ کا سکور چالیس سے اوپر جائے گا تو آپ کو نائل کر دیا جائے گا اگر آپ کا اس سے کم ہوگا تو آپ کو پیسہ ملنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ وہ خواتین ہیں جن کو ٹمپریری طور پر انہوں نے بلاک کیا ہے اب جن خواتینیں آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی کس وصول کر رہی ہے وہ بھی بلاک ہیں وہ اس لیے بلاک ہیں وہ بھی ٹمپریری طور پر بلا کے کیونکہ بچوں کے جو وظائف کے پیسے ہیں وہ اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں ان کے اکانڈ میں ڈپوزٹ کیے جا رہے ہیں اس لیے جتنی بھی بینیفیشلی تھی ان تمام بینیفیشلی کو انہوں نے جو ہے وہ نو سو اٹھتی میں ڈال دیا ان کے تمام کے پیسے بند کر دیئے گئے ہیں اب ان میں سے دوہزار چوبیس میں وہی خواتین اہل ہوں گی یا انہی کے پیسے دوبارہ بحال کیے جائیں گے ایک تو جن کا سکور نیچے ہوگا چالیس سے اور دوسری وہ خواتین جنہوں نے اپنے بچوں کے وظائف کے اپ ڈیٹ کروائیے یہ وہ خواتین ان کو پیسے ملیں گے اور جن خواتین نے ابھی تک ری ویریفیکیشن نہیں کروائی وہ نو سو اٹھتی ہی میں رہیں گے جب تک وہ اپنے ری ویریفیکیشن نہیں کروائیں گے ان کا اکانڈ جو ہے وہ بلاک ہی رہے گا فی الحال ٹیمپریری بلاک ہے اگر آپ اکتیس جنوری تک اپنے دوسرا ری ویریفیکیشن نہیں کرواتی تو مکمل طور پہ آپ کو بلاک کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بینظرین کم سپورٹ پروگرام کی جانب سے بینظرین کے پیسے نہیں ملیں گے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن خواتین نے ابھی تک اپنا ری ویریفیکیشن نہیں کروائی وہ جتنا جلدی ہو سکے اکتیس جنوری سے پہلے پہلے اپنی ری ویریفیکیشن کروائیں کومن نے تیس جون کا ٹیم دیا ہوا ٹھیک ہے جن خواتین کو اکاسی کتر سمیسے ریسیب ہوئے ہیں ان خواتین کا لازمی ری ویریفیکیشن ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا ان کا سکور کم رہتا ہے تو وہ اس پروگرام میں اہل رہیں گی ان کا سکور اگر بڑھتا ہے چالیس تے اوپر جاتا ہے تو ان کو بلاک کر دیا جائے گا پہلے بھی وہ بلاک ہیں لیکن وہ ہمیشہ کے لیے بلاک رہیں گی بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب جن خواتین نے آٹھ ہزار پوائنس روپے کی کیسٹ لی تھی وہ بھی ٹمپریری طور پر بلاک ہیں اب وہ کیا کریں ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف جب تک بچوں کی کیسٹ نہیں آتی آپ کو بلاک رکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو ڈینمک سروے میں اگر آپ نے اپنے بائیومیٹرک سروے کروایا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے بائیومیٹرک سروے نہیں کروایا تھا تو پچھلے ہی آپ بینیفیش لی ہیں تو آپ کو ری ویریفیکیشن کروانا ہی پڑے گی اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس پروگرام میں رہتی ہیں یا نہیں رہتی ہیں یا آپ کو ہمیشہ کے لیے جیس طرح جتنی بھی آل بینیفیش لی ہیں ان کو نو سو ٹھتی میں رکھ دیا گیا ٹھیک ہے فیلحال جتنی بھی ملک کی بینیفیش لی ہیں ان کو بلاک کر دیا گیا ہے اور تب وہ کھلیں گی جب بچوں کے وظائف اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اور ان کے پیسے جو ہیں آنا شروع ہو جائیں گے تو وہ اس وقت پتہ چلے گا کہ کون سے خواتین اس پروگرام میں دوبارہ اوپن ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں جن خواتین نے اپنا ڈینمیک سروے کروایا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جن خواتین نے اپنی ری ویریفیکیشن کروائیے ان کے ففٹی ففٹی چانس ہے ان میں سے کافی خواتین کو نیل کیا جائے گا جن کا سکور بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور جو ابھی تک ری ویریفیکیشن نہیں کروائے جن خواتین نے جب تک آپ اپنی ری ویریفیکیشن نہیں کروائیں گی آپ نو سو اٹھتی میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے آپ کے پیسے بند ہی رہیں گے جب تک آپ ری ویریفیکیشن نہیں کروائیں گے آپ کو پتا حکومت کے جو کام ہوتے ہیں پہلے انہوں نے دیٹ دی تھی کہ اس دیٹ سے پہلے پہلے آپ نے کروانا اس دیٹ سے پہلے پہلے کروانا آپ نے لیکن آپ انہوں نے تمام بینیفیشلی کو جو ہے وہ نو سو ٹھتی میں ان کے پیسے بلاک کر دیے گئے ہیں اب تب ہی جا کے آپ کے پیسے اوپن ہوں گے ایک تو جو بچوں کے وظائف اپ ڈیٹ ہوں گے اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اس پروگرام میں آل ہیں یا نہیں ہیں اب میں تمام خواتین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہیں بھی مت جائیں اپنا ٹائم مت ضائع کریں کیونکہ آل بینیفیشلی جو ہیں بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کی ان کو نو سو ٹھتی میں ڈال دیا گیا ہے تو نکلیں گی تب ہی جیس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تین سال سے یہ زیادہ تر وہ بینیفیشلی انہوں نے دوسرا بلاک کی ہیں جو تین سال سے پیسے وصول کر رہی تھی وہ خواتین ٹپریری طور پر بلاک ہیں جو ڈینیمک سروے کروایا جنہوں نے دوہزار تیس فروری کے بعد جن خواتین کے سروے ہوئے ہیں وہ اس پروگرام میں اہل رہیں گے ٹھیک ہے بیومیٹرک جن کے سروے ہوئے ہیں جن خواتین نے جو گھر گھر سروے ہوا تھا اور تین سال سے اپنے بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے وصول کر رہی ہیں اور بچوں کے پیسے وصول کر رہی ہیں اگر آپ نے ری ویریفیکیشن نہیں کروای تو آپ مکمل طور پر نو سو ٹھٹی میں رہیں گی اگر آپ نے ری ویریفیکیشن کروا لیے تو آپ ٹمپریری طور پر بلاک ہیں جب بھی بچوں کے پیسے آ جائیں گے تو آپ کو میسج آ جائے گا اگر آپ اس پروگرام میں آپ کا سکور کم رہا تو آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے اگر پروگرام میں آپ کے سکور زیادہ ہو گیا چالیس سے اوپر ہو گیا تو آپ کو نیل کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ بینیزر پروگرام کا حصہ نہیں رہیں گے یہ جتنے بھی دوست یہ میسج سن رہے ہیں جتنی بھی خواتین بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے وصول کرتی ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آگے سے آگے شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیدہ اٹھا سکے ان کو بھی ان باتوں کا پتہ چل سکے تاکہ وہ بھی اپنا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کر کے لیں اگر انہوں نے ابھی تک بچوں کے بے فارم نہیں جمع کروایا ری ویریفیکیشن نہیں کروای تو وہ بھی جا کے کروا سکتے ہیں یا کوچ بنشاری بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کی ابھی تک جن خواتین کی کیس رہتی ہے انہوں نے وصول کرنی ہے وہ دربدار کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں تو ان کو بھی یہ ریکویسٹ کر دیں کہ وہ بھی نہ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ اب نو سو ٹھتی میں آپ تمام بینیفیشنٹ کو ڈال دی گیا ٹمپریری طور پر وہ خواتینیں جو بیومیٹرک کے ذریعے اس پروگرام میں آئی تھی اور جنہوں نے ابھی تک ری ویریفیکیشن نہیں کروای ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ڈال دی گیا نو سو ٹھتی میں جب آپ ری ویریفیکیشن کروائیں گے اس کے بعد آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ اس پروگرام میں ہلو ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی اور جن خواتین نے کروا رہی ہے ری ویریفیکیشن ان کا بچوں کی کیس میں پتہ چل جائے گا کہ ان کو بچوں کے پیسے ملنے ہی یا نہیں ملنے اور کسی بھی بھائی کو کوئی بھی چیز اگر پوچھنیئے تو وہ مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے اور جتنے بھی دوست چینل کو نئے ویزٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو آر پر پریس کیا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور اللہ حافظ